حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعروف اور مختصر حالات زندگی سلام علیکم عزیز طلبہ طلبات میں آپ سب کو مونلائٹ انٹرنیشن پپلیشن کے ڈیجیٹل تعلیم پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم امی و امیلین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے جو نبی کرنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیپی ہیں آپ کی والدہ کا نام حضرت عم رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ کی کنیت عم عبداللہ اور لقب حمیرہ اور صدیقہ ہے ہاں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں آب اشمن سے ہی بہت صحیح انتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اللہ کی معرفت اور احکام نفی کے علم سے مکمل طور پر آہگاہ تھے عموی معمینین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رخصتی کے بعد آئی تھی اس گھر کی کل کائنات ایک چار پائی ایک چٹائی ایک بستر اور ایک تقیہ تھا جس میں چھال بھری ہوئی تھی آٹا اور خجور رکھنے کے لیے ایک تو پرتن تھے پانی کا ایک پرتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیانہ تھا گھر کے کام کاش کے لیے بہت زیادہ احتمام کرنے کی ضرورت نہ تھی کھانا پکنے کی نوبت بہت کم آتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کبھی تین دن مسلسل ایسے نہیں گزرے کہ خاندانی نبوت میں پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو اور بعض سوقات گھر میں مہینوں آگ نہیں جلتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت معیصر تھی اور دوسری طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ متصل تھا جہاں تعلیم ورشاد کی محفلیں منقد ہوتی تھے اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر جو دست دیتے تھے حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور تعلیم پر خاصے تمام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابیات کے لاوہ بہنس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ دینی اور تعلیمی تربیت کے لیے اور مسائل کے لیے دریافت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے آپ نے ہزاروں وسائل میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی صحابیات میں سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں اور آپ کو تاریخ عدب اور طب میں بے کمال حاصل تھا آپ رضی اللہ عنہ نے متعدد غزبات میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں آپ نماز پنجگانہ اور تعجد کے علاوہ چاش کی نماز بھی عطا کرتی تھیں اور اکثر نفری روزے رکھتی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک طرف احکام نفری اس سے پوری طرح گاہ دیتے اور دوسری طرف اپنے والد کی وجہ سے علم الانصاب سے بھی واقع تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں آپ رضی اللہ عنہ نے نو برس گزارے آپ نے اٹھاون ہجری میں انتقال فرمایا اور آپ کی نماز چنازہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تثین جنت الوقع میں کی گئی امید کرتی ہوں آج کی لکچر سے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گنیادی معلومات ملی ہوگی اللہ حافظ